اللہ علیہ وآلہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم حوظ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الفقدت من لسانی ویقبہ قولی حضبن اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النصیر اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم رجسہ وطحرہم تطہیرہ اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ اللہ لذی حادانہ وما کنن لنہت دیا لولا ان حادان اللہ نقجات رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیط والاکرام علا بشیر النظیر السراج المنیر یا صاحب سکینہ مدفون بالمدینہ مولانا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین العجمئین من یوم نحازہ الا قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم وحوازدق الصادقین وقاللہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ زی بیدہی الملک وہوالا کنڈ شہن قدیر اللہ زی خلق الموتہ والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملاء وہوالعزیز الخفیور صلوات پلے محمد وعالی سورہ ملک کے ابتدائی آیات اور اس عزا خانے کی آج یہ نبی مجلس کل کی مجلس انشاءاللہ بعد نوازے زہرین ہوگی اور کل کی مجلس کو ذاکرہ اہلِ بیت الحاج بنام محمد غلام حسن صاحب کتاب فرمائیں گے محمد سے گزارش ہے کہ بعد نوازے زور ہے اس مجلس میں شکر فرمائے اور تازیہ برامت ہوگا میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسی کے زیر میں ایک پندرہ بیس ملٹی گفتگو ہے زہمت تمام قرآن مجید کی متعدد سورہ جو ہے شروع ہو رہے ہیں اس کلمے کے ذات جس میں ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے وہ ذات تبارک اللذیب پاک ہے وہ ذات بیدہی الملک جس کے قبضہ قدرب میں ہے جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے اللذی خلق الموتا اور اس نے موت کو خلق کیا ہے والحیاتا اور حیات کو خلق کیا ہے لیب لبکم ایوکم احسن و عملا تاکہ آزمائش کر سکے تم میں سے احسن عمل کرنے والے بہتر عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں اور پروردگار اس آیت میں احسن عمل کا مطالبہ کرنا ہے حسن عمل کا نہیں احسن و عملہ بہت اچھی عمل کر کے ہماری بانگاہ میں تم آجاؤ تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے یعنی تم کو دوست بھی رکھتا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے آیات کا بات میں قرآن کی آیات جو پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہیں ان آیات میں زیر زبر پیش ہر اب کہیں بھی کچھ بھی آبس نہیں ہے جہے ایسے ہی بس آجی ہے جو جہاں پر ہے بڑی مناسبت سے ہے پہلے موت ہے پھر حیات یعنی پروردگار عالم اس آیت میں موت اور حیات کے فلسفے کو یعنی موالات کے اعتبار سے جو پروردگار نے رکھا کہا پہلے موت پھر حیات یعنی پروردگار متنبع کر رہا ہے جس کو تم موت سمجھتے ہو اصل میں وہ حیات ہے اور جس کو تم حیات سمجھتے ہو اصل میں وہ موت ہے اس زندگی کو جو مادی زندگی ہے اس کو برا تم جو ہے سمجھتے ہو یہ ہے حیات اصل میں حیات وہ ہے جو حیات عبدی ہے وہ کب شروع ہوگی کہا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے تو وہ حیات عبدی ہے جس سے ہمیں ہم کنار ہونا ہے تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس زندگی کو بہت کچھ سمجھا جبکہ بہا جو زندگی ہے پروردگار دینے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے پھر ہمیں اس اعتبار سے دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی جیسا مطالبہ پروردگار عالم کر رہا ہے یعنی پروردگار عالم کے اعتبار سے اس کے حساب سے اس کے قانون کے اعتبار سے اگر زندگی یہاں گزار ہوگے تو پھر جن نعمتوں کا وعدہ قرآن میں پروردگار کر رہا ہے ان نعمتوں کے تم مستحف قرار پاؤ گے لیکن اپنے اعتبار سے اپنی مرضی سے اگر زندگی دنیا میں گزاری ہے تو پھر وہاں پر تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے وہاں تمہارے پروردگار کے مرضی چلنے والی ہے سرواب پر ہمارے یعنی جب انسان اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں گرمی رکھ دیتا ہے تو پھر میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں نہ میں بات کروں گا رسول کی نہ اہلِ بیت کی نہ صحابہِ قرآن کی میں بہت نیچے کی ایک بات مثال آپ کے سامنے دیکھوں کہ اگر کوئی اپنے نفس کو پروردگار کے دہلیس پر گرمی کر دیتا ہے تو پروردگار اسے ایسا صدق کمال بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اگر ازان نہ دے تو پھر سورج نہیں نکلتا کون کاب بلال حبشی معزنِ رسول ہیں ان کو رسول نے اپنی طرف سے معزن بنایا یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے مسلمان کہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں رسول جو ہے وہ اپنی جانی سے کوئی کام کریں نہیں سکتے جو کام کرتے وہ اللہ کی مرضی سے کرتے جب تک پروردگار حکم نہ دے دے پیغمبر اپنی جانی سے کوئی کام کریں نہیں سکتے تو معزن کیسے جن سکتے ہیں اہلِ اسلام جانتے ہیں کہ جب بات آئی ازان دینے کی بڑے اچھے اچھے لہن والے تھے بے تین عربی بھولنے والے لو لیکن قربان جاؤ نیر انیس نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں میں سمجھتا تھا کہ کربلا ہم ساری چیزیں سمیٹی لیکن جب دیوان دیکھا انیس کا تو وہ میں بلال کو بھی نہیں تشنا رکھا کہ اب اقصود تھا جو تذکرہ رب زلجلال فرمان پہ رسول کے حاضر ہوئے بلال ایسی ازان دی کہ فضا ہو گئی نحال حیرت سے سن رہے تھے فصاہان باکمال اب کیا سنا کرے کوئی ایسے مقال کی تاریخ میں ہے گونچ ازان بلال کی ایسی بلال نے ازان دے دی کہ بھئے ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ یہ مسجد تیار ہو گئی مسجد نبی جید تیار ہو گئی ہے تو تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جب مسجد بننے لگی مدینہ میں یہ پہلی مسجد تھی اس کی تعمیر ہو رہی تھی ہر آدمی بھرچڑ کے حصہ لے رہا تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ ایٹوں کا جو وزن اور سائز تھا وہ کافی بڑا تھا جتنے بھی صحابی تھے وہ ایک ایک ایٹہ اٹھاتے تھے لیکن امار اور بلال دو دو اٹھاتے تھے تو کسی نے کہا امار ارے ایک ایک اٹھاؤ دو دو اٹھاتے کیوں اٹھا رہے کہا ارے پیغمبر بھی تو دو اٹھا رہے ہیں رسول کو نہیں دیکھا یعنی یہ وہ وزن بن رہی جس میں رسول خود کام کر رہا ہے بھر نفس نفیس دو اٹھے رسول بھی اٹھا رہے ہیں بھاری بھاری جناب امار بھی اٹھا رہے ہیں اور جناب امار بھی اٹھا رہے ہیں تو روایت کی جملے ہے کہ جناب امار کے سر کے اوپر جو گردہ تھا رسول نے اپنے ہاں سے جھانا اور پیشانی کا گوزہ دیا یعنی جو لوگ مزید بناتے ہیں مزید میں کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ان کا وہ اس بات کے مستحق ہے کہ نبی ان کے پیشانی کا گوزہ لے جب بن کے تیار ہو گئی تو شورا کرنیٹی نے دار بھائی مسجد تو بن گئی لیکن کوئی آلہ ہو کوئی چیز ہو کچھ کوکارنک سسٹم ہو کیسے پتزلیت کا بان آیا گیا تو ان کا کیسے کوئی سسٹم بننا چاہیے کہ بھائی مسجد بن گئی لوگ آئے سب اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں پہلی مسجد بنی ہے ابھی دنیا میں ازان شروع نہیں ہوئی اب ازان ہوگی پیغمبر نے آنکھے پر کر لی لوگ سمجھ گئے کہ وہی نازل ہو رہی پھر جب پیغمبر نے آنکھے کھولی تو سیدھے جو اشارہ کیا بلال جوازان دو بلال کم بلال نے کہا میں ہاں ہاں تم پر پردگار نے ابھی جو جبرین امین کو بھیجا پکا جا کے کہہ دو بات توفید رضو سلام کہ اللہ نے بلال کا انتخاب کیا ہے پر پردگار عرب میں ایک سے ایک پیسے والے تھے گورے گورے لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں ان کے پاس مالو دولت بھی ہے سینڈ بھی اچھے اچھے مہنے میں بیچر لگاتے ہیں ارے اسے آزان دلواتا یہ بلال سے کیوں آزان دلوارا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے اپنی جانب سے بلال کچھ نہ نہیں پر پردگار نے منتخاب کیا یہ بلال ہی کیوں کہا ہم نے اپنے نمائندر کو عرب کی سرزمین پہ اتارا تم کہتے تھے کہ گورا ہے یہ کالا ہے یہ امیر ہے یہ وریب ہے ہم نے چاہا کہ مساوات ہو ابھی تک بلال مالکوں کے بلانے کے اوپر دور کے جایا کرتے تھے بلال کا تائیون اس لیے کیا ہے کہ جتنے پیسے والے تھے جتنے زوم والے تھے جتنے گمن والے تھے جتنے دولت والے تھے اب وہ ایک غلام کے پکارنے بنائیں گے اب بلال ازان دے رہے ہیں تو وہ عرب جن کے ذہنوں میں خناس تھا کہ ابھی تک ہم بلال کو بلاتے تھے لیکن آج بلال کے بلانے میں ہمیں جانا پہ رہا ہے یعنی پروردگار کو تکبر بلکل نہیں پسند بلال کو اس لیے صلق کیا کہ غلام کے بلانے پر بھی تمہیں آنا پہ لے گا بلا تو غلام رہا ہے لیکن نام کس کا لے رہا ہے کہ نام لے رہا ہے پروردگار کا تو پروردگار کا نام اگر ایک غلام بھی لے کے بلائے تو آقا کو دوڑ کے آنا پہ لے گا اس لیے اس کی بارگاہ میں بلائے جا رہا ہے جس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے سب سے بڑا پرور بگا رہے ہیں صلوات پڑے محمد مولان کی کیا حیثیتی کوئی حیثیت نہیں اور جنابِ بلان کالے بھی ہے ماذا اللہ بربو بھی آتی ہے پسینہ بھی ہے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ عرب جتنے لوگ بھی جببہ پہنتے ہیں یعنی جنباس ہے عرب کا جسے جببہ کہتے ہیں وہ جببہ پہنے گے تو اس کی فنیس کا بٹن پورا بند رہے گا یہ تحضیبِ اسلام پیغمبر نے آدمی کو انسان بنایا ہے یہ دو جملے ہیں عرب کیا تھا اور رسول اللہ نے آنے کے بعد عرب کو کیا بنا دیا جن کو نہ کھانے کا سلیتا تھا نہ جینے کا سلیتا تھا نہ پہننے کا سلیتا تھا کسی چیز کا کوئی سلیتا نہیں آتا رسول نے بتا ہے تو کھانے لباس کا آداب یہ ہے کہ اوپر تک یہ بٹن بند ہو گلہ نہ کھلا ہو یہ مناسب نہیں ہے سب کے کرتے ہیں جببے کے بٹن بند ہیں لیکن جنابِ بلالِ حبشی کہ سارے بٹن کھولے رہتے ہیں اور سینہ جو ہے کھلا رہتا ہے لوگوں نے آکر رسول اللہ سے شکایت کی کہا رسول اللہ آپ نے تہذیب یہ بتائیے کپڑے کی کہ سب اپنے بٹن بند رکھیں سب کا جو ہے سینہ نہ کھلا رہے نامے کا کوئی نہ دیکھیں کسی کی نظر نہ پڑھیں لیکن بلال تو جو ہے ان کا سارے بٹن کھولے رہتے ہیں ان کا سینہ کھلا رہتا ہے کہ جب بلال آ جائے تو بلال سے ہی پوچھنا اب جب جنابِ بلال آئے اور لوگوں اکٹھا تھے برمبر نے کہا بلال اہلِ مکہ کہتے ہیں کہ لباس کی تہذیب نہیں ہے کہ ہم نے کہا بٹن بند رکھو سب لوگ لیکن تمہارا سینہ کھلا رہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میں نے بھی آپ سے سننا کی لباس لیکن میں ہمیں سینے کو کھلا رکھتا ہوں اس کی وجہ کیا وجہ کہا وجہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ میرے سینے کے بیچ میں یہ بدگوش ہے گوشت اُبھر کے باہر آ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی محبت کے دم بھرتا تھا جب اسلام نہیں پہلا تھا شروعات تھی اسلام کی میں آپ کی محبت کے دم بھرتا تھا تو لوہے کو خرم کر کے میرے سینے کو پرتابہ جاتا تھا کہ رسول کو برا کہو میں نہیں کہتا تھا اور اس گرم لوہے کو جلتے ہوئے لوہے کو اپنے سینے پر بھرتاش کرتا تھا بدگوش ہو گیا گوشت اُبھر آیا کس کی محبت میں رسول کی محبت میں تو یا رسول اللہ جب میں اس اپنے زخم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ان دنوں کی یاد آتی جب اپنا غلام تھا اچھا نماز کی کیا ضرورت تھی چاہیے نماز آگئی جماعت کی کیا ضرورت تھی ہر عمل کے پیچھے ایک کوشن مارک ہے نماز ہے تو کیوں جماعت ہے تو کیوں اور جماعت کا فائدہ اس سے قبل بھی کئی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جماعت کا فائدہ کیا ہے جبریل امین نازل ہوئے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا دن چاہتا ہے میں آدمی بن جاؤ انسان بن جاؤ کہو جبریل تم سید الملائکہ ہو کروڑوں ملین ملین جتنے ملائکہ ہے سب کے استاد ہو تم کو اتنا رہا ہدا نام دیا ہے تم انسان جو بننا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ انسانوں کو اچیس خدا نے ایسی عطا کی ہے کہ جس کی فضیلت ملائکہ فرشتے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں رسول جانتے ہیں لیکن پوچھ رہا ہے جبریل سے کیا کہا نماز جماعت مزدوں میں جماعت ہوتی ہے اس کی بہت فضیلت ہے اس لئے دن چاہتا ہے میں انسان ہوگے دنیا کی مزدوں نماز پہوں جماعت میں یا رسول اللہ کہا جبریل ایسی کونسی بات ہے جماعت میں یعنی آج رسول لکھوا رہے ہیں تاریخ میں کہ جبریل بولو ہم لکھے امت تک باتیں پہنچے جماعت نماز میں نماز جماعت کا فائدہ کی آئے گا جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت نماز کی جماعت مسجد میں کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں واحد یہ عمل ایسا ہے نماز جماعت کا کہ جہاں پر سارے فرشتے جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پر ہمیں حکم ہے لکھنے پڑھنے کا وہاں پر فرشتے گر گر پڑتے ہیں فضیلت لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں لیکن فضیلت ختمے نہیں ہوتی اس لیے کہ جب تک نماز پڑھا کرتا ہے انسان جماعت سے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے اتنا کچھ بیان ہونے کے بعد بھی مسجدوں کا خالی ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ایک میسج کان تک پہنچا ہے دل تک اثر نہیں کیا ہے جس دن دل پہ اثر کر جائے گا مسجدوں کا خالی پندور ہو جائے گا مسجد جماع نمازی سے پور ہو جائیں گی سلام آت پڑھے محمد والے محمد چونکہ یہاں جو ہے مائک لگا ہوا ہے دور تک آواز جا رہی تو اس بات کو تقرار کر دوں جو ابھی پڑھی گئی ہے اس سے خط کہ جب دانلوقات اچھے ہوتے ہیں تو آنا جانا ہوتا ہے جب دانلوقات اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آنا جانا نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے دانلوقات بجن بھائیس ٹھیک ہے تو بجن بھائی کی آنا جانا ہے ٹھیک نہیں ہے دور تک آنا جانا بد ہو جاتا ہے سماج کی ہی طریقہ ہے اس کیوز کی بات الگ ہے کوئی بیمار ہے کسی کو آفیس ہے کسی کی دکان ہے کوئی ڈیوٹی پر ہے کوئی ڈیوٹی سے لوٹا ہے نجیس ہے وہ سب مسائلہ الگ ہے لیکن اگر آپ موبائل اور فیس بک اور ورڈسیپ چلا رہے ہیں اور ازار ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز جماعت میں آکے کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پہنچا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں روزی روٹی کی بڑی کمی ہے کہا اول وقت نماز پڑھو دوسرا گیا یا رسول اللہ گھر میں جو ہے علیہ بھی مار ہے کہا اول وقت نماز پڑھو دوسرا گیا یا رسول اللہ بہت تنگی ہو گئی ہے کہا اول وقت نماز پڑھو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ جو آتا اس کو آپ ایک دعوہ بتا رہے ہیں کہا تمہیں پتہ ہی کیا ہے اول وقت نماز کے اتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر مرض کی دعا ہے صلی اللہ علیہ محمد یعنی اول وقت نماز پڑھو روزی بھی ملے گی روٹی بھی ملے گی صحت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی شورت بھی ملے گی ساری دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں گا کہا جب اول وقت اللہ کی بارگاہ میں آکے کھڑے ہو جاؤں گے پروردگار نے سب کچھ اتا کر دے گا درود پڑھے محمد و عالم پروردگار عالم نے منتخب کیا اپنے نبی کو اور نبی نے منتخب لیا اپنے محزد کو تو جو رسول جو خاتب والنبیہ ہے جس کی زبان پر وحی کا پہراہ ہے اسے اتنا بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنے محزد کو چن سکے کہا نہیں آئے رسول یہ اختیار آپ کو نہیں ہے محزد بھی آپ کا ہوگا لیکن چنے گا پروردگار تو جس رسول کو محزد چن لے کا اختیار نہ ہو اس کو اپنا بسی چن لے کا اختیار کیسے ہوگا جس رسول کو اپنا محزد چن لے کا اختیار نہ ہو اس کو یہ افتیار کیسے ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا وصیح چھل لے بھئی سورہ تاہا میں موسیٰ نے کہا رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتب من لسانی ویفقہ قولی ووزیرم من اہلی حارون آخی پروردگار میری سینے کے گرہ کو کھول دے میری زبان کے لکلہ کو دور کر دے میں تبلیغ کروں اس کا اثر لوگوں کے اوپر ہوا کرے لیکن میرے بھائی حارون کو میرا وسیح و وزیر قرار دے دے تو موسیٰ نے سورہ تاہا میں دعا مانگی پروردگار میرے بھائی حارون کو میرا وسیح بنا دے لیکن مسلمانوں قرآن میں محمد نے کوئی کہیں دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے بھی کوئی وسیح دے دے نہیں بلکہ پروردگار نے کہا علم نشرا لکہ صدر کا وہ وزان آن کا وزر کا لذی اے محمد ان قریب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے محمد نے دعا نہیں مانگی پرکی پروردگار عالم نے خانے کعبہ میں بھیجا کہ رسول جاؤ ہم نے تمہارے وسیح کو اپنے گھر میں بھیج دیا ہے سلامات محمد اپنے گھر بلا کے وسیح دیا اور ایسا وسیح دیا کہ جیسا وسیح ہم موسیٰ کو ملا نہ عیسیٰ کو ملا نہ کسی انبیاء کو ملا لیکن بہاران رسول میں اگر ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نیان نبی نبی اور رسولان ہیں دنیا میں لیکن پیغمبر نے جو مثال دی ہے وہ جناب موسیٰ اور حارم سے دی ہے کہ اے علی مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو حارم کو موسیٰ سے دی مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو حارم کو موسیٰ سے دی تو پھر دونوں نوازوں کے نام بھی جو ہے جناب حارم کے بیٹوں پر رکھیں حارم کے دو بیٹے ایک کا نام شوبر ایک کا نام شبہر جس کو آپ شبیر و شبر کہتے ہیں وہ عبرانی زبان تھی نبی نے کہا دمہارے بیٹوں کو نام شبیر و شبر ہوگا عربی زبان میں جس کا ترجمہ رن نبی نے کہا ہے کہ حسن و حسین ہوتا تو جو نسبت حارم کو موسیٰ سے دیتی ہے علی مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے اور نانا نوازے میں اتنی محصلت اتنی محبت اتنا زیادہ محبت تھی کہ امام حسین کو اس طرح بنابر بھی نبی کا فرح برداش نہیں وقت زیادہ ہو گیا ہے دو چار منٹ کے اندر تمام علماء نے تمام تاریخ اسلام لکھنے والوں نے لکھا مرانا عبدالعزیز محدثِ دہلوی نے بھی سرور شہادہ تیرلی سرمائیت کو بہت قائدے سے لکھا کہ چار ہجری سے نگر گیارہ ہجری تک یعنی رسول کے آخری سانس تک حسین کے دنیا میں آنے کے بعد زیادہ وقت جو نبی کا گزرا ہے وہ امام حسین کے ساتھ گزرا ہے تمام علماء نے تمام تاریخیر ہے اتنی زیادہ محبت ہے نانا سے کہ حسین جدہ ہی نہیں ہوتے ہیں لیکن جب رسول دنیا سے چلے گئے پردہ کر گئے شہید ہو گئے اس دنیا سے نبی نے پردہ کر لیا تو اب فیران بڑھا جب فیران بڑھا تو امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نانا کی بہت یاد آتی ہے ایک بیٹا آتا کر دیں جو نانا کی شبی پھر پردگار آلم نے جناب امام حسین کی آگوش میں علی اکبر نے دیا پھر وہ بیٹا پیدا ہوا جس کے لئے روایتیں کہتی ہے کہ بلکل وہ بہو رسول تھا روایت میں کہ یہاں تک لکھا ہے کہ علی اکبر ابھی گھوارے میں تھے ابھی کمسی رہے جھولے میں ہیں جناب امی لیلہ سو رہی تھی کہ رات میں اچانک جناب امی لیلہ کیا کھل گئی کیا دیکھتی ہے کہ گھوارے کے اوپر ایک سایہ حسین جیسی ایک سایہ وزرایہ گھوڑا کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہا کون ہے آوازہی امی لیلہ تمہاراں سے سکون سے سو جاؤں میں ہوں حسین میں اپنے لال کی زیارت کر رہاں اتنا نانا سے محبت مجھد حیرت آتی ہے کربلا میں ان نامنے ہاتھ مسلمانوں کے اوپر جو عمانہ حسین سے لڑنے کے لیے کتنا میں کٹا ہوئے تھے کس طرح سے انہوں نے علی اکبر کو برچی لگائی کہ جو سیرک و سورک میں کلام علکتار میں بنکل اللہ کے رسول کی شبیدہ دو جملے مسائل چون لیجئے ایک عرابی آتا ہے پرانک با کہتا ہے فرزند رسول میں نے سنا ہے آپ کا ایک بیٹا ہے جس کی خوبصورتی کی چرچے عرب میں ہیں چون نہ ہو محمد کی خوبصورتی کو کون رقم کر سکتا ہے کہ نبی کتنے خوبصورت رہوں گے جو نبی کی شبیہ ہو امام حسین نے کہا حسین نے کہا بھائی بات صحیح ہے میرا ایک بیٹا ہے کہا حسین اگر آپ بلا دیں میں زیارت کر لوں امام حسین نے علی اکبر کو بلایا اور وہ عرابی علی اکبر کو دیکھنے میں مہم ہو گیا تھوڑی دیر بعد امام حسین نے اس عرابی سے کہا بھائی کیا ہوگا کہا مولا اس کے ہسٹ میں کھو گیا کہاں دیکھ لیا یہ سب روایت کے جملے ہیں وہ عرابی کہتا ہے مولا دعا کر دیجئے اللہ کی باتنام میں کہ ایسے بیٹا فردگار مجھے بھی عطا کر دے امام حسین نے کہا بھائی میں دعا کر دوں گا لیکن یہ بتاؤ کہ اگر ایسا بیٹا تمہارے ہو اور اس کے پہر میں کھاٹا لگے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی تو اس عرابی نے کہا کہ مولا اس سے پہلے میں دعا کروں دا کہ فردگار مجھے موت آ جائے کہ ایسا حسین بیٹا ہو کہ اس کے پہر میں کھاٹا لگ جائے امام حسین نے کہا بھائی اب دعا نہ کراؤ فی ملالہ کربلہ کے میدان میں تین دل کا بھوکا بھا پیاسا سننان ابن انس کی برچی سے گھائل کیا جائے گا حضرداروں رواحیت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر آتے ہیں قرآن کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے اجازت ہو میدانے کارزار سے بار بار آواز آ رہی ہے کہ حسین بھیجو مظاہر سے بات ہے کہ جناب علی اکبر بہت آتے ہیں سن رہے ہیں رواحیت نے جملے ہیں کہ امام حسین نے کہا اے بیٹا لیے پہل آگے پڑھو تمام علمان مختل کی جو متفرق کتابوں ہیں اس میں الگ الگ طریقے سے رواحیت کو نظر کیا ہے لیکن رواحیت کے جملے یہی ہے کہ حسین نے کہا علی اکبر ایک بار جا کے زینب سے تو پوش جس کو پیلے دل میں پالا ہے جناب علی اکبر آتے ہیں اور ہمارے باتوں کی امام سے اجازت دیتے ہیں اور جناب زینب سے جب اجازت مل جاتی تو اب آتے ہیں کہتے ہیں بابا خدا حافظ اور اس کے بعد اب میدانے کا عرضان میں علی اکبر جاتے ہیں کروا کے مختل میں جو بھی شہید کروا کے میدان میں گیا ہے کسی کے لیے حسین نے یہ جملہ نہیں کہا علی اکبر کی رخصت میں کہا راوی کہتا ہے کہ جب کوئی شہید جاتا تھا وہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا باہر آتا تھا اس کے بعد رخصتوں کے چلا جاتا تھا لیکن علی اکبر جب جانے لگے ہیں تو خیمے کا پردہ ایک مرتبے نہیں سات مرتبے اٹھا ہے سات مرتبے گرا ہے یہ کیا ہے یہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پتہ یہ چلا کہ علی اکبر جب جانا چاہتے ہیں کبھی رباب آگے پڑھ کے دامن کو تھامتی ہوں گی کبھی ان میں لیلہ تھامتی ہوں گی کبھی سکینہ جو ہے تھامتی ہوں گی لیکن خدا سے محبت کرنے والے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے دامن کو چھوڑا کے آگے پڑھ گئے حسین نے کہا پروردگار تو گوا رہنا اب میدان کارزار میں اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی مشابہ ہے پروردگار اس بچے کو بھیج رہا ہوں جب جس میں میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا اب جناب علی اکبر جاتے ہیں میدان میں جنگ کرنا شروع کرتے ہیں جنگ کرنے لگتے ہیں ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں امی لیلہ دعا کروں میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کے دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے امی لیلہ دعائیں کرنے لگی مسلح بچھا دیا اے یاقوب کو یوسف سے ملانے والے علی اکبر میدان سے سلامت آ جائیں اے یونوز کوشکہ میں ماہی سے لکھالنے والے علی اکبر سلامت آ جائیں روایت کے جملے ہیں اجھر امی لیلہ کی دعائیں ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر میدان کاردار سے باپس آ گئے اور آرے کے بعد کہتے ہیں بابا دیکھا کسی جنگ کی کہا ہاں میرے لار اس تشنا دہانی میں بہت اچھی جنگ کی ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا تو پھر کیا ہی نام نہ دیں گے کہا اس عالم غربت میں میرے لار کیا مانتے ہو کہاں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی جنگ کے جوہر دکھا دو حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دے دی بس جیسی زبان دیا بہت نکالا کا بابا آج کے زبان میں حلق پر تو کہتے پڑ گئے ہیں یہ تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین ایک مرتبہ اب اپنی عقیق کی انگوٹھی اتاری علی اکبر کے دہن میں دے دی جاؤ بیٹا خدا حافظ اب علی اکبر کو جب سوار کر دیا تو آگے آلے آئے علی اکبر ہے پیچھے پیچھے حسین کمر تھا میں علی اکبر نے گھولے کو اے لگائی رکھنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا پھر پیچھے پیچھے کیوں چلے آتے ہیں آج اب جملہ کہا حسین نے کہا علی اکبر کاش کہ تم صحبے اولاد ہوتے اولاد کی جدائے قطاب کیا ہوتا ہے علی اکبر میدان کاردار میں گئے ادھر حسین خیدے میں آئے امی لیلہ اب دعا لکرنا میرا بچہ بہت پیاسا ہے ادھر مہدان کربلا میں علی اکبر ایک مرتبہ شان کے لشکر میں گھیرا زمین کربلا پہ کی نے آواز دیا یا بتا لے کمیلی صلاح اے میرے بابا علی اکبر کا صلاح کے آخر قبول کیجئے حسین کمر کو تھامے مقتل میں پہنچے اے میرے لال علی اکبر آواز دو تمہارا بابا تمہیں ٹھوڑا ہے علی اکبر کے لاشے پر آئے ازاداروں ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا چاہتے تھے کہ زندہ حالت میں ابھی کچھ ساسے باقی ہیں خیمے تک پہنچا دے لیکن ایک مرتبہ ہچکی آئی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی حسین نے آواز دیا اے بنو حاشم کے بچوں ہاؤ اور جوان کا لاشا خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا جنازہ خیمے میں مانے شکر کے سجدے